اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج ہم اپنے ٹی شٹ یا باسکٹ کی کنٹینیو کریں گے پارٹ ٹو ہم نے پارٹ ون میں فور لائنز ہائٹ کی ہم نے بنا لی تھی فور روز ہم نے کریئٹ کی تھی یہ دیکھیں یہاں تک ہماری رو کمپلیٹ ہو گئی تھی اب ہم اپنی باسکٹ کی پارٹس کو ڈیوائٹ کریں گے ہمیں ٹپیسٹری میتھر سے ہمیں ہی بنانی ہے تو ہم یہاں پہ سٹچ مارکر سے اپنے باسکٹ کو ڈیوائٹ کریں گے مارک کریں گے پہلے فرسٹ ہم لوگوں نے دو ہاف میں ڈیوائٹ کرنے ہیں اپنی باسکٹ کو پھر ہم دو ہاف میں ڈیوائٹ کر کے اب ہم نے فرسٹ ہاف کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کریں گے یہ دیکھیں پہلا یہ ہاف پھر یہ سیکنڈ ہاف اور سینڈر میں ہمیں ایک سٹچ اس کی سیپریٹ رکھنی ہے الگ سے ایک سٹچ کو چھوڑ کے ہم دو ہاف میں ڈیوائٹ کریں گے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کام سٹچ میں آگا ریمووو کریں گے اب پہلے سٹچ میں ہم نے ایسی لیا اب ہم نیکس سٹچ میں ایسی کریں گے جی اب ہم یہ ایسی کرتے جائیں گے سٹچ مارک ہم نے ریمووو کر لیا تھا اب ہم ایسی کریں گے وہ ہی ہمیں میتھر رکھنا ہے کہ ایسی کی جو سینٹر میں V ہے شیپ وہاں سے موک انسٹ کر کے ہمیں اپنا سٹچ بنانا ہے تو آپ کا پھر یہ V شیپ کی ایسی بنے گی جو فرسٹ سٹچ مارکر تھا وہ ریمووو کر دیا اب سیکنڈ سٹچ مارکر تک ہم نے اپنا یہ وائٹ کلر اے رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں کلر چینج کرنا ہوگا یہ دیکھیں اب ہم مارک سٹچ تک ہم نے اپنا ایسی کمپریٹ کر لیا یہ دیکھیں یہ آٹا کے اب ہم یہ مارک سٹچ تک ہم نے اپنا ایسی بنا لیا ریمووو کریں گے اب یہاں پہ ہمیں نیکس پہ کلر چینج کرنا ہے تو ہم یان آور جو کریں گے وہ اپنا نیکسٹ کلر ایٹ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے یان آور کر کے پلتھر ہو گیا اور اب ہم جو ہماری ایک سٹچ ہم نے سیپرٹ کی تھی ریوائٹ کر کے سٹچ مارک کر کے سینٹر میں اس میں ہم نے اپنے ریوائٹ کرر سے ریوائٹ کرر سے سنگل ایسی بنانا ہے اسی میتھٹ سے اب ہم نیکس پہ دوبارہ وائٹ سے کام شروع کرنا ہے تو ہم ریوائٹ سے نہیں یان آور کریں گے ہم وائٹ اپنا یان پل آف کر کے اور اس سے یان آور کریں گے تاکہ ہماری نیکس سٹچ پہ وائٹ سے کام سٹارٹ ہو سکے یہ دیکھیں سنگل سٹچ ریوائٹ سے ہوگی اب ہم سٹچ مارک ریوائٹ کر کے اور اپنا وائٹ سے مارک سٹچ تک وائٹ لے کے جائیں گے یہاں سے یہاں تک ہم اس کو کپلیٹ کریں گے وائٹ یان سے اسٹچ کاؤن کا ہمیں حیال لکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے سٹچ مارک رکھ کپلیٹ کر لیا اب ہمیں ریٹ اپنی کلر سے ادھر ہاف جو سیکنڈ ہاف تھا ہمارے سرکل کا وہ ہمیں ریٹ سے کمپلیٹ کرنا ہے یان آور یہ دیکھیں اب ہمیں ریٹ اپنا کیری آن کریں گے ہم سٹچ مارک کر ہو گیا یہ ریٹ یہاں پر یہاں تک ہمارا فرس ٹراؤن کمپلیٹ ہو گیا اب ہم دوبارہ نیکس ٹراؤن سٹارٹ کریں گے وائٹ سے اپنے سیکنڈ یان کو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اندر کی طرف یہ ہم وائٹ سے اپنا سپل ایسی بنائیں گے یہاں اس کو اپنے وائٹ یان کو مارک اس جہاں پہ مارک ہوئی کنٹینیو کریں گے یہ دیکھیں سیمپل ویسٹس کو فالو کرنا ہے سیمپل مارک ہوئی مارک ہوئی مارک ہوئی مارک ہوئی مارک ہوئی یہاں پر ہم نے اب انکریز کرنا ہے اپنی سینٹر سٹچ کو دونوں سائٹ سے ہم ریٹ کو ہم نے پل کریں گے دوبارہ ایک سٹچ پہلے اور پھر ایک سٹچ پہلے اور ایک سٹچ بعد میں ہم اس کو انکریز کریں گے یہ دیکھیں اور سینٹر سٹچ پہلے ایک ایسی کیا پھر دوسرا اب یہ اس کے سینٹر سٹچ کے پاتھ ایک اور ایسی کریں گے یہ دیکھیں اب ہم وائٹ سے دوبارہ کام سٹارٹ کریں گے تو ہمیں وائٹ سے پل تھرو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ انکریز ہو گئے ہماری اسٹر اب ہم دوبارہ وائٹ سے دوبارہ وائٹ سے ہم اپنا کام کنٹینیو کریں گے کنٹینیو کنٹینیو کریں گے ہم اور جو ریڈ سٹرن ہے اس کو ہم ساتھ میں لے چلیں گے اور آہستہ سے اس کو ہم پل آب بھی کرتے رہیں گے تاکہ اندر کوئی لوب نہ رہ جائے اور ہم آئی سٹچ لوز نہ ہو جائے یہ دیکھیں ایک سٹچ پہلے ہمیں اپنا وائٹ کو روک اور ہم ریڈ دوبارہ انکریز کریں گے دونوں طرف ہمیں انکریز کرنا ہے یہ دیکھیں ایک سٹچ پہلے ہم یہاں پر ہم بنائیں گے ریڈ سے اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اپنے دونوں سائٹس پہ ہمیں ایک ایک سٹچ انکریز کرنا ہے ریڈ سے یہ دیکھیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی ہم نے انکریز کیا اس طرف بھی اور اس سائٹ بھی یہاں تک ہمیں لے کے جانا ہے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے راؤن ٹو یہاں پر یہ فینشنگ سٹچ بنائی پھر ہم نے ایک سٹچ اور بنائیں گے تاکہ یہ انکریز ہو جائے ہمارا ریڈ یہ دیکھیں بلکل اسی طرح اس سائٹ پہ بھی انکریز کریں گے وائٹ سے یان اور کریں گے کیونکہ پھر آگے ہمیں وائٹ کنٹینیو کرنا ہے یہ دیکھیں وائٹ سے ہم نے دوبارہ اپنا کنٹینیو کر لیا یہ راؤ جی میں آپ کو کمپلیٹ کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں وائٹ کا میں کمپلیٹ کر لیا دوبارہ ہم جو وائٹ ڈکریز کرنا ہے اور ریڈ انکریز کرنا ہے تو میں ریڈ سے یان اور کروں گی اور وی ایسی بناؤں گی یہ دیکھیں ایک سٹچ انکریز کریے ہم نے دونوں سائٹ پہ ریڈ کی ایک ایک سٹچ انکریز کریں گے ہم دونوں سائٹ سے ریڈ کی انکریز کریں گے اور وائٹ ڈکریز کریں گے تو یہ وی شیپ میں ہمارا اوپر تک بنے گا اور ہمارا پھر یہ فاکس شیپ آ جائے گا آپ اس پہ کیٹ بنا سکتے ہیں فاکس بنا سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں وائٹ ہم دوبارہ کنٹینیو کرنا ہے تو ہم نے وائٹ سے یان اوور جو ہمیں ضرورت ہوگی آگے ایک سکتے ہیں پہلے اب یہ وائٹ ایک سکتے ہیں ڈکریز کریں گے وہاں تک بنائیں گے یہ دیکھیں ریٹ سے پھول تھو کرا اور ہم ریٹ سے ایک سکتے ہیں انکریز کریں گے اور وائٹ کی ڈکریز کریں گے اب یہ دوبارہ ریٹ سے ورک کریں گے وہاں تک پورا اپنا سرکل ہاف کمپلیٹ کریں گے دیان رہے سیکنڈ سٹیم جو ہماری پیچھے چل رہی ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ اپنے ہوک سے کور کرتے جائیں گے اپنے سٹیچز میں یہ ریٹ ہم کمپلیٹ کرنا ہے ہاتھ اور پھر اسی طرح سے ہم دونوں سائٹ پہ اپنے انکریز کریں گے اور وائٹ ڈکریز کریں گے تو یہ ہمارا V شیپ دونوں سائٹ پہ آ جائے گا فاکس کا فیز بن جائے گا یہ دیکھیں یہ راؤن کمپلیٹ کیا میں نے تو یہ شیپ آیا اس کا نیکس پارٹ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپلوڈ ہوگا تب تک کے لئے سٹی کنیکٹ تینک یو فور وچنگ اللہ حافظ